افسوسناک واقعہ پیش آیا اتنا بڑا بڑی مسجد مدینہ مسجد تاریخ روڈ کے اوپر میں تو سمجھ رہا تھا پچیس تیس سال ایسے اندازہ لگایا تھا پتہ چلا کہ چالیس سال سے قائم اور پورے تاریخ روڈ کے اوپر اول سے آخر تک کوئی اور مسجد نہیں اور پارک برابر میں پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں حکم دے دیا دھا دو اس کو پارک بناو خدا کا خوف کرنا چاہیے لوگ اس سلسلے میں بڑی غلفیں میں مقتلع ہیں ایک بات میں آپ کو پروازے کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھئی اگر غیر قانونی طور پر جگہ پر بنائی گئی ہے مسجد تو وہ مسجد مطیح یہ صحیح بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر کسی کی زمین پر جہاں جائز قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے گی وہ بالکل ناجائز حرام ہے وہ اسی طرح اگر کسی سرکاری جگہ پر بنائی جائے تو بھی اصل بات یہ ہے کہ نہیں برنے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں حکومت کا فرض ہے کہ بہت ضرورت کے مواقع پر مسجدیں مرنے اس کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو تو پہلے کام ان کا یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لئے جگہ مرنے ہیں نماز قائم کرنے ہیں تو یہ حکومت کا کام لیکن اگر حکومت پہلو تہی کر رہی ہے آپ بتائیے خود سوچ کے بتائیے کہ سارے ملک میں یا آپ اپنے شہر کی بات کر لی جائے کوئی ایک مسجد بتا دیں جو حکومت نے بنائی ہو یہ حکومت نے اپنے خرچے بر تعمیر کی مندر تعمیر کر لیا وہاں گردوارہ تعمیر کر لیا سکھوں کے لیکن کسی مسجد کوئی مسجد تعمیر کی ہو اپنے خرچ پر کم از کم میرے علم تو جب حکومت کو تہی کر رہی ہے اپنے فریضے میں تو کیا مسجدوں سے خالی ہو جائیں شہر اس صورت میں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر جو کسی کی ملکیت نہیں ہے سرکاری ہی سہی وہاں پر اگر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں یہ ان کا فریضہ ہے اگر حکومت نہیں کر رہی تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ مسجد ہے اب اس جگہ کہیں دور دور تک پورے شہر پورے اس میں مسجد نہیں تھا اور پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بیسے ہی قبضہ کر کے رات و رات تر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے لئے انہوں نے سوسائیٹی کی اجازت بلڈنگ کنٹرول آتھارٹری کسی نقشہ پاس کر آیا اور اس کے بعد وہ مسجد بنی اور چالیس سال سے چلی آ رہی اور آپ کوئی بھی جا کر دیکھ لو کہ ہر پانچوں نمازوں کے اندر ہزاروں نمازی نماز پڑتے اور جمعہ میں تو کچھ ٹھگانہ نہیں وہ چلی آ رہی ہے آپ کہتے ہیں یہ پارک کی جگہ تھی اری بھئی پارک کی جگہ تھی چالیس سال نظر نہیں آیا جن لوگوں نے نو سی دیا وہ کیسے دیا اور جن لوگوں نے مدخشہ پاس کیا وہ کیسے پاس کیا آپ چالیس سال کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ یہ گھر قانون اور میں نے وہ فیصلہ دیکھا جس فیصلے کے تحت یہ بات کہی افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ اور مشکل سے میرے خیال میں بیس ستروں میں لکھا گیا ہے بیس بچے بائیس صرف اتنا ہے کہ کمیٹی کا ایک ممبر ہمارے سامنے پیش ہوا اور اس نے اس سے ہم نے پوچھا کہ بیس کہ کیا قانونی کوئی اجازت آپ کے پاس ہے اس نے کہا جیب میرے پاس تو اب ایک ممبر ہے کمیٹی کا کوئی صدر بھی نہیں سیکریٹی بھی نہیں مسجد کا متولی بھی نہیں اس نے پوچھ لیا اس نے کہا جیب میرے پاس تو نہیں کہنے کے معلوم ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کو ایک ہفتے کے اندر ختم تو بڑا افسوسناک قسم کی بات ہے اور عدالتی آداب کے بھی عدالتی جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے بھی پوری رعایت نہیں کی گئی تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو وابط اور اس کی بارے میں آواز اٹھانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہر بات میں یہی بولیں بھئی مسلمان بھی تو ہیں وہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس بارے میں قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر لاقانونیت ہم نہیں چاہتے ہم نے کبھی بھی لاقانونیت کی ترغیب نہیں دی لیکن قانون کے دائرے میں رہ کرتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور جو عدالتی طریقہ کار ہے نظر ثانی کا وہ نظر ثانی کا طریقہ ہے یہ ہر مسلمان کا تو یہ نہ سمجھا کریں کہ جب بھی کوئی برائی ہوگی تو بس مولوی بولے گا اور باقی کسی کی ذمہ داری ہر فرد اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا مساجد کو گرانے کا تو پتہ نہیں کہاں جا کر جا کر انتحا پہنے تو اس کو خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے حضرت و کرم سے امت کی جو اصل خاصیت ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں المنکر شریعت کے دائرے میں رہ کر اور الحمدللہ ہمارا قانون بھی اور آئین بھی کوئی اس کے تحفظ دیتا ہے تو اس کے دائرے میں رہ کر اس کے بارے میں جتنا کسی مسلمان سے ہو سکے وہ کرنا چاہیے وہ آخر دعوانہ